امام احمد اضا خان علیہ الرحمن الرحمن کا لکھا ہوا قلام جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بادتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف گھان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف گھان گیا میرے موتا میرے آقا تیرے خوربان گیا میرے موتا میرے آقا تیرے خوربان گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اقوات تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں حضر ہوتے گفتگو کرتے تو کہتے فدات امی و ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے مہباب قربان ہماری جان قربان ہمارا مال قربان ہماری آل قربان ہمارا سب کچھ حضور آپ کے نالن پاپ کو گربان یہ انداز ہوا کرتا تھا عالی حضرت نے بھی یہی انداز اتیار کیا کہ لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان ہماری جان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا یا لگتا ایسا ہے کہ ایک عاشق صادق میں پکارا المدد یا رسول اللہ جسے کہ اپنی اقنات نالازم نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ تو یہاں عاشق صادق نے پکارا المدد یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیان گیا یہ پکارا اور عاشق صادق کی فریاد کن کر محبوب آ پہنچے اور جیسے ہی محبوب آ پہنچے تو عالی حضرت نے دیکھ کر کہا ہوگا کہ میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا یہ سینے کے اس طرح بائیں طرف یہ جو اندر ایک گوشت کا لکھرا ہے نا جسے لوگ دل کہتے ہیں تو یاد اکنا ہر گوشت کا لکھرا دل نہیں ہوتا دل دل کی تاریخ کیا یہ دھڑکنے والا جسے لوگ دل کہتے ہیں ہر وہ دھڑکنے والا دل دل نہیں ہوتا بلکہ جس کے دل میں ایمان نہیں حدیث پاک نے اسے چلتا پھرتا مردہ کہا گیا اگرچہ چلنا آہا ہے پھر رہا ہے دل دھڑک رہا ہے لیکن اس کا دل کیا ہے یہ چلتا پھرتا مردہ ہے تو دل ہے کون سا کسے دل کہیں گے اور سر کون سا سر سر کہا جائے گا دل کی اور سر کی تاریخ کرنے آ رہا ہے کہ دل گے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر گے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانے گیا جنگ ہو رہی ہے ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور اتنے زخمی ہوئے اتنے زخمی ہوئے کہ قریب وہ شہادت پہنچ گئے یعنی کہ اب تھوڑی دیر کے بعد شہادت کا جان نوش فرمانا آئے چلنے کی حمد نہیں اٹھنے کی حمد نہیں لیکن ایسی حالت میں بھی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ نظریں حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑی تو چلنے کی اور کھڑے ہونے کی طاقت تھی نہیں تو کونیوں اور گھٹنوں کے پل اپنے آپ کو گسیڈ کرتے ہیں حضور کے قدموں میں پہنچتے ہیں اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ لیا اور عرض کیا رسول اللہ میں اللہ کے رب ہونے پر آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے یہ کہ اگر اپنی جان حضور کے قدموں پہ قربان گیا آل آدھا فرماتے ہیں کہ دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں آگر مانے ایمان گیا پھر نمہ دیں گے جانو دن ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دن ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا موسیقی